موسیقی السلام علیکم welcome back to my youtube channel آج کی ویڈیو ہمالیا کے olive extra nourishing cream کے بارے میں ہے یہ ایک موسٹرائزر ہے ہمالیا کے انڈین برنڈ ہے لیکن پاکستان میں بھی easily available ہے بہت ساری ویب سائٹس اس کو sale کرتی ہیں لوکل مارکٹس میں بھی ہے دراز پر بھی یہ موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں میں اس موسٹرائزر کو کہیں سالوں سے use کر رہی ہوں تو یہ opinion یہ review 100% honest ہے اور میں آپ کو جار کھول کے بھی دکھاؤں گے کہ میں اس کو کتنا use کر چکی ہوں یہ میرا دوسرا تیسرا tub ہے یہ میرے پاس جو quantity ہے یہ 150ml کی ہے اس سے کامیہ زیادہ جار نہیں آتا ان کا outer packaging بہت ہی خوبصورت olive green color کی ہے اس کا کوئی box وغیرہ نہیں آتا ایسے جار container میں ہی آتا ہے اور اس کی back side پہ کچھ details mention ہے main ingredient اس کے اندر olive ہے extra nourishing سے مراد ہے کہ بہت deep hydration اور nourishment provide کرے گی آپ کی skin کو shelf life اس کی تین سال ہے 2021 سے 2024 تک open کرنے کے بعد 6 مند کے اندر اندر آپ کو use کرنا ہے ورنہ expire ہو جائے گا all skin type یہاں پہ اوپر mention ہے یہ کافی important ہے یہ یاد رکھئے گا چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں دوبارہ اس cream کی تو میں اس کو کس موسم میں use کرتی ہوں اور اس کی price کیا ہے یہ میں آپ کو last میں بتاؤں گی اب بات کر لیتے ہیں اس کی consistency کی جار اوپن کرنے پر آپ کو یہ seal ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کتنا زیادہ use کر چکے ہوں اور یہ میں نے گرمیوں میں use کیا ہے یہ extra nourishing creams usually extra جو nourishing creams ہوتی ہیں وہ کافی heavy اور greasy ہوتی ہیں ان کو اب گرمیوں میں use نہیں کر سکتے صرف سرٹیوں میں use کر سکتے ہیں consistency اس کی دیکھیں بہت بہت زیادہ thick اور بہت ہی گاڑا ماسٹرائزر ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ absorb نہیں ہوگا skin میں oily اور shiny کر دے گا فیس کو لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے پاکستان میں پڑھنے والی شدید ترین گرمی میں میں نے اس کو use کیا ہے کئی سالوں سے میں use کر رہی ہوں hydration اس کی جو پر انہوں نے mention کیا ہے کہ two times hydration ہے بالکل 100% صحیح claim انہوں نے کیا ہے بہت اچھے سے آپ کی skin کو موسٹرائز کر دیتا ہے بہت thick ہے اس کے باوجود deeply موسٹرائز کرے گا اور نارش کرے گا skin کو بہت سلکی smooth اس کا texture ہے easily blend ہو جاتی ہے skin میں foreign absorb ہو جاتی ہے foreign کا مطلب کہ within seconds second سے بھی پہلے vanish ہو جاتی ہے اب لگا رہے ہوں گے اور یہ غائب ہو جائے گی ہاتھوں پہ بھی میں اس کو لگا لیتے ہوں سردیوں میں بھی جن کی dry skin ہے وہ easily اس کو use کر سکتے ہیں all skin tap جنہوں نے اوپر mention کیا ہے یہ claim bean کا بالکل سچ ہے oily skin والے dry skin والے combination sensitive سب اس کو use کر سکتے ہیں بالکل بھی یہ heavy اور greasy formula نہیں ہے گرمیوں میں اگر heavy greasy نہیں ہے تو سردیوں میں بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی skin extremely oily ہے تو پھر شاید آپ اس کے لیے یہ تھوڑا مسئلہ کر سکتا ہے otherwise میری skin normal ہے گرمیوں میں تھوڑی سی oily ہو جاتی ہے سردیوں میں تھوڑی سی dry ہو جاتی ہے تو میں پورا سال اس کو use کرتی ہوں یہ جار دیکھ رہے ہیں اب آدھا ہو چکا ہے اور ابھی سردیاں start ہوئی ہیں یہ میں نے گرمیوں میں ہی use کیا ہے بہت اچھا مانسٹرائزر ہے بالکل چپ چپ نہیں کرتا ہے heavy greasy feel نہیں ہوتا آپ کو uncomfortable feel نہیں کرائے گا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے موبائل پکڑا ہے تو اس پر سارا مانسٹرائزر لگ گیا بہت بہت awesome product تھوڑا سا priceی ہے یہ اس کی price میں دراز پر mention کر دیتی ہوں آپ کو 13 سے 1400 کی price میں یہ آپ کو ملے گا لیکن یہ 150 ml کا جار ہے یہ اچھا خاصا اس میں product ہے quantity اچھی خاصی ہے ایک بندے کے لیے ایون کی ایک فیملی کے لیے بھی ایک سردیوں کا سیزن یہ آرام سے نکال سکتا ہے اگر آپ اس کو صرف face پر use کریں گے اچھا میرے چینل پر جانسنز کا مانسٹرائزر کا بھی ریویو موجود ہے میں اس کا thumbnail بھی ہیں insert کر دوں گی آپ چاہیں تو یہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا مانسٹرائزر ہے اس کو بھی میں کئی دفعہ use کر چکی ہوں لیکن ابھی فی الحال اس کو ہم side پہ کر دیتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ہمالیا کے اس مانسٹرائزر کی جو 100% میری طرف سے recommended ہے worth buying product ہے گرمی اور سردیوں دونوں کے لیے بہترین option ہے اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو اس کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے thank you اللہ حافظ